آئے گی نامن سب کام آئے گا ندولت کام آئے گی نامن سب کام آئے گا دلوں کو تو خدا کے ذکر سے آرام آئے گا دلوں کو تو خدا کے ذکر سے آرام آئے گا خدا کا نام تم اونچا کرو بندوں کی محفل میں خدا کا نام خدا کا نام تم اونچا کرو بندوں کی محفل میں فرشتوں کی مجالز میں تمہارا نام آئے گا سبحان اللہ فرشتوں کی مجالز میں تمہارا نام آئے گا ندولت کام آئے گی نامن سب کام آئے گا دلوں کو تو خدا کے ذکر سے آرام آئے گا ماشاءاللہ قو سبحان اللہ اونچی واسے قو سبحان مولانا منظور احمد چنیوٹ جی رحمت اللہ علیہ اس جماعت سے انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ سے مجھے ان کی وجہ سے بہت زیادہ قلبی محبت ہے ان کے ساتھ بہت ساری مجلسوں میں شرکت پھر ان کے سامنے نات پڑنا ان کے ساتھ سفر ان کے ہاں آنا جانا چنیوٹ میں تو میزبان ہوا کرتے تھے حضرت اور بہت محبت فرماتے تھے چنیوٹ میں جب ان کے زمانے میں میں جایا کرتا تھا تو ان کی دعاوں سے میں نے بھی استاجی سید امین گلانی شاہ صاحب کے دو مصرے پڑھ دیئے ہیں ابھی یہ خوبصورت نات کی طرف آ رہا ہوں ذرا مسکرا کے محبت سے کہیے سبحان اللہ ایک سفر حافظ گلزار احمد ازاد صاحب دامت برکات ہم کی محبت سے شروع ہوا مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ان کا مجھ پہ بہت بڑا یہ احسان ہے کہ حضرت سے میری ملاقات پہلی یہیں ہوئی تھی اور حضرت کے ساتھ پھر میں نے دو ہزار پانچ میں پورے ملک کا سفر کیا اور مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب کے ساتھ یہ میرا ایک خاص تعلق جڑا ختم نبوت کے حوالے سے محبت کا ثبوت دے جی اگر شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ کہتا ہوں میں جو عشق میں خیر الورا کے نات کہتا ہوں میں جو عشق میں خیر الورا کے نات شاید میں بخشا جاؤں خدا کو دکھا کے نات شاید میں بخشا جاؤں خدا کو دکھا کے نات اس آس پر میں پڑتا ہوں جا جا پے جا کے نات کہ اس آس پر میں پڑتا ہوں جا جا پے جا کے نات شاید سنے وہ مجھ کو مدین نے بلا کے نات اس آس پر میں پڑتا ہوں جا جا پے جا کے نات شاید سنے وہ مجھ کو مدین نے بلا کے نات اور میرے استاجی سید سلمان گیلانی شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ لکھتا ہوں ان کے ہجر میں آس پہا کے نات سبحان اللہ سب کہو لکھتا ہوں ان کے ہجر میں آس پہا کے نات ہم لکھتا ہوں ان کے ہجر میں آس پہا کے نات سنتے ہیں جبرائیل بسار کو جھکا کے نات سنتے ہیں جبرائیل بسار کو جھکا کے نات لکھتا ہوں ان کے ہجر میں آس پہا کے نات سنتے ہیں جبرائیل بسار کو جھکا کے نات اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے سامنے بیٹھ کر شاہ جید لکھتے ہیں کہ پڑھتا ہوں جب میں نات تو لگتا ہے یوں مجھے پڑھتا ہوں جب میں نات تو لگتا ہے یوں مجھے پڑھتا ہوں جب میں نات تو لگتا ہے یوں مجھے سنتے ہیں خود حضور میری مسکرہ کے نات سنتے ہیں خود حضور میری مسکرہ کے نات لکھتا ہوں ان کے ہجر میں آس پہا کے نات شاید کہ سنتے ہیں جبرائیل بسار کو جھکا کے نات اور یہ مصرہ سمات فرمائیے گا حضرت شیخ تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ان نے حرمت سود سے منار رکھا کراچی میں میں اور سید سلمان گلانی شاہ صاحب میرے استاجی وہاں حاضر ہوئے وہاں مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ ہوں کے ساتھ تین دن وہاں پہ ہم رہے مولانا راشد محمود سمرو صاحب کے گھر تو واپسی پہ پروگرام کی کامیابی کی خوشی میں حضرت کہنے لگے کہ آج ہم فیصل سے نات سنیں گے تو یہی میں نے کلام کا انتخاب کیا اور جس طرح وہاں دعائیں مل رہی تھی تو میں نے کہا میاں اب تم مدینے پہنچو ہی پہنچو تو فوراں اسی وقت استاجی نے اسی سفر میں دوسرے ہی روز کراچی میں ہم ایک ہوتل میں بیٹھے تو باتیں چل رہی تھی تو کہا کہ بیٹا جی پاسپورٹ تیار کرواؤ اور جلدی مدینے کے سفر کی تیاری کرو تو شیر دیکھے گا عرض ہے کہ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ حمد خدا سے کرتا ہوں رازی نبی کو میں حمد خدا سے کرتا ہوں رازی نبی کو میں حمد خدا سے کرتا ہوں رازی نبی کو میں خوش کرتا ہوں خدا کو نبی کی سنا کے نات خوش کرتا ہوں خدا کو نبی کی سنا کے نات اس آزور میں وڑتا ہوں جا جا پہ جا کے نات شاید سنیں وہ مجھ کو مدینے بلا کے نات دلی یہ کہتا ہے کہ ہوں مجھ میں دنیا رہے دلی یہ کہتا ہے کہ ہوں مجھ میں دنیا رہے اللہ والو آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھئے دلی یہ کہتا ہے کہ ہوں مجھ میں دنیا رہے ہاں دلی یہ کہتا ہے جا مجھ میں دنیا رہے کملی والے کہوں کملی والا رہے کملی والے کہوں کملی والا رہے میرے استاجی سید امین گلانی شاہ صاحب لکھتے ہیں ذرا ایڈوان سمیز محبت سے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا شعر سنیے کہا اور بلند آوا سے کہو سبحان اللہ ان کی تامیلیں ارشاد کرتا رہا ہوں ان کی تامیلیں ارشاد کرتا رہا ہوں ان کے دار پہ میرا آنا جانا رہے ان کے دار پہ میرا آنا جانا رہے جو عاشق مدینہ آنا جانا چاہتے ہیں وہ ذرا بلند آوا سے پڑھئے ان کے دار پہ میرا آنا جانا رہے ان کے دار پہ میرا آنا جانا رہے اور لطف آ جائے ان کی غلامی کا پھر کہ لطف آ جائے ان کی غلامی کا پھر ان کے دار پہ میرا آنا جانا رہے ان کے دار پہ غلام ان کا بیٹھا رہے اور آخری شیر سری کا مقتے کے ساتھ کہ جن کا سایا نہیں تھا بکولے جہاں جن کا سایا نہیں تھا بکولے جہاں میرے سار پہ سدا ان کا سایا رہے میرے سار پہ سدا ان کا سایا رہے اور ابھی معاویہ شاہ صاحب بیان کر رہے تھے ہمارے دوست عصمت اللہ شاہ صاحب کی بیٹے تو مجھے انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ کیا ان کے جان نصاروں کا تذکرہ کیا کہ حضرت ابقر صدیق کا یہ حال تھا حضرت عمر کا یہ حال تھا میاں یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے مولانا عظم تارک شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت جن لوگوں نے سنی میں بہت سارے چہروں کو جانتا ہوں آج تک ان کا ذہن واپس بھی آیا بہت سارے ایسے دوست ہیں ہمارے جنہوں نے دماغ کھو بیٹھے ان کی محبت میں ان کے ساتھ تڑپ کے جو تعلق رکھتے تھے تو ان کے سامنے بھی ہم نے ایسے ہی پڑا الحمدللہ آخری شہر سنیے گا اور ان سے لے کر تمام اکابرین علماء حق علامہ دیوبان کی نظر کرتا ہوں حضرت علامہ خالد محمود صاحب شیخ صرف راز خان صفدر صاحب حضرت سید نفی شاہ صاحب دیگر اکابرین حضرات حضرت خجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ جن کی مجلس میں بہت بارہا مرتبہ نہ تھے پڑی شیر دیکھے گا استاجی سیدہ بن گلانی شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جس کی نورِ نبوت کرے رہبری جس کی نورِ نبوت کرے رہبری اس کی آنکھوں میں کیسے اندھیرہ رہے اور آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں حضرت سفیرِ خط میں نبوت مولانا منظور رحمت نے اٹھی رحمت اللہ علیہ کے پاس جب آخری ملاقات میری ہوئی ان کے گھر پہ پرانے گھر میں تو مجھے کہا کہ فیصل مجھے میاں نوہ شریف صاحب نے خط بھیجا ہے کہ آپ مکہ آجاؤ ہم تمہارا علاج کرواتے ہیں اندر سے وہ خط بھی لے کر حضرت تشریف لائے خط دکھایا اس پہ لکھا ہوا تھا تو آپ یقین جانے حضرت چنیوٹی رحمت اللہ علیہ کے یہ الفاظ تھے آج تک کانوں میں گونجتے ہیں کہا کہ اب جانے کو جی نہیں چاہتا موت یہی آنی ہے چنیوٹی نے دفن یہی ہونا ہے میں نے اس کو جواب دے دیا ہے کہ بس آپ کے محبت تعلق اپنی جگہ یہ میرے اب میرے بس میں وہ نہیں ہے تو ایسے ہی دو تین دن کے بعد میں چنیوٹ سے وہاں اپنا کاری وقار آمد عثمانی صاحب کے ہاں بیٹھا ہوا تھا سگول چوک میں جب خبر آئی کہ حضرت چنیوٹی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور صبح پھر آمد جنازے میں وہاں کندہ بھی دیا اور شریک ہوئے چنیوٹ میں گورمنٹ سکول میں تو اللہ والوں کے جو جملوں ہوتے ہیں وہ اثر کرتے ہیں تو آخری شیر پڑھ رہا ہوں سید امین گلانی شاہ صاحب اپنے مقتے میں لکھتے ہیں اور اللہ والوں نے اس کو مسکرا کر بھی سنا ہے رو کر بھی سنا ہے شیر دیکھے گا بھئی عبدالباسد صاحب احمد صاحب شاہ جی لکھتے ہیں کہ نام پار ان کے مجھ کو ہے مرنے کا شوق نام صل اللہ بلند آواسے بلند آواسے صل اللہ نام پار ان کے مجھ کو ہے مرنے کا شوق نام پار ان کے مجھ کو مرنے کا شوق نام پار ان کے مجھ کو ہے مرنے کا شوق لوگ کہتے ہیں کیلانی جیتا رہے لوگ کہتے ہیں چنے اوٹی سی جیتا رہے لوگ کہتے ہیں کیلانی جیتا رہے دل یہ کہتا ہے کیوں مجھ میں دنیا رہے کملی والے کہوں کملی والا رہے مرنے کا شوق